قرآن کو سمجھنے کے لیے احمد رضا جیسا عشق چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے احمد رضا جیسی محبت چاہیے میرے دوستو آپ یہی سے سوچو تو ایک کلام پاک ہے جس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں اے حدین السراط المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا یہ کون کرتا ہے؟ معلوم ہے 24 اب 25 کا سنو 25 جانتے ہو امام عشق محبت کے ماننے والے کو کہتے ہیں 25 سفر آلہ حضرت کی تاریخ ہے 24 نے کیا اوچے پیجامے نے کیا کیا کیا؟ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اب آلہ حضرت کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو ہمیں چلا ان کا کیا ترجمہ ہے؟ دکھا ہمارا کیا ہے؟ چلا سمجھ رہے ان کا کیا ہے؟ دکھا نماز میں پانچوں ٹائم ہر رکعت میں ہم دعا ماتے ہیں اے اللہ چلا یہ دعا ماتے ہیں دکھا دکھا دعا دونوں کی قبول ہوئی باروی جب آئی ہم جلوس میں چل گئے ہیں یہ دیکھتے رہے گئے ہیں ہم چلنے والے ہو گئے ہم چل رہے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کیوں چل رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ ہرے کچھ نہیں مانگی ہوئی دعا خبول ہوئی ہے ان کی قسمت میں دیکھنا ہماری قسمت میں بلہ نواز سے بولا ہماری قسمت میں ہماری قسمت میں تو کل میدانِ محشر میں آلہ حضر فرماتے ہیں لزا کل سے اب وزد کرتے گزریے کہ اے رب سلیم ستائے محببہ ستائے محببہ بتا کیا چلا ہم جتنے عاشقِ رسول ہے جنت میں چلیں گے یہ ہمیں دیکھیں گے ہم چلیں گے یہ ہمیں دیکھیں گے آپ خود دیکھو نوجوانوں اجمیر ہم جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں بغتاد ہم جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کچھوچا ہم جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کلیر ہم جائیں گے دیکھیں دلی ہم جائیں گے دیکھیں ہم چل رہے ہیں اور یہ دیر ایک بار بتاؤ کیا دیکھنے سے آدمی منزل پر پہنچ سکتا ہے نہیں اگر دیکھنے سے پہنچ جاتا ہو تو مجھے کیا جو ہوتی ہے احمدہ بات سے یہ آنے کی دیکھ لیتے آپ کلنڈر میں میٹ میں دیکھنے سے پہوستہ نہیں ہے دیکھنے سے پہوستہ نہیں ہے منزل پہ جانے کے لئے چلا ضروری ہے اور آنہ حضرت کیا ترجمہ کر رہے ہیں نا تو چلا ترجمہ کی گہرائی میں یا ہو اللہ تو چلا یعنی احمد رضا بتا رہے ہیں جسے اللہ چلائے جسے اللہ چلائے تو کبھی بھٹک سکتا ہے تو اب ہم سنیوں کو بھٹکتا ہوا نہ سمجھنا کیونکہ ہمیں چلانے والا ہمارا رب قدیر ہے